بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاو ظالم ناظرین آج کی سب سے بڑی بریکن نیوز کے ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈرون اٹیک کر دیا ہے اور ڈرون اٹیک کی بارش کر دی گئی ہے جس کے انتیجے میں یقینی طور پر اسرائیل کا جانی مالی نقصان ہوا ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق تقریباً 50% ان کے جو ڈرون اٹیک سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے اس کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لبنان کے حضب اللہ جو ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اس کے علاوہ حماس نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے علاوہ حوسی باغیوں نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وستہ یعنی عربوں میں اب تیسری عالمی جنگ بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور جس طرح ایران لبنان اور حوسی باغی جو ہے اور حماس جو ہے انہوں نے مل کر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلے کہ جو اسرائیلی ائر ڈیفینس ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل ایرانی حملے کو روکنے میں ناکام رہا ہے تقریبا 50% انہیں اسرائیلی ائر ڈیفینس جو ہے اس کو کامیابی ملی ہے لیکن 50% جو ہے انہیں کامیابی نہیں مل سکی ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے اسرائیل نے شام میں حضب اللہ سوری شام میں ایران کے سفارت کانے کے اوپر حملہ کیا تھا جس سے سات افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے اور اسرائیل ائران نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا اور کیا وقت کا جو تیون میں خود کروں گا تو گزشتہ راہ جو گزر گئی ہے اس میں اسرائیل ائران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اور یوکے کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور ان کے جو جٹ تیارے ہیں وہ بھی اسرائیل کے ائر ڈیفینس کے ساتھ مل کر جو ڈرانز ہیں ان کو مار گرانے کے لیے اپنی جدو جہت کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں امریکہ اور یوکے نے کھل کر حمیت کی ہے وہاں دنیا اسلام کے ایک عرب کنٹری اردن نے بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے ایرانی ڈران جو ہے اسے مار گرائیا ہے تو اس طرح ناظرین جو ہے یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور یقینی طور پر اس وقت جو اسرائیل میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہے جو اسرائیلی ہیں وہ اپنے بنکرس میں چلے گئے ہیں اور پورے طلبی میں سائرن بھج رہے ہیں اور پورا اسرائیل اس وقت ایرانی اٹیک اور حماس اور حضباللہ اور حسی بھاگیوں کے انڈر میں ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایرپورٹ جو ہیں وہ سنسان پڑ گئے ہیں اور تمام فلائٹس جو ہیں جو اسرائیل سے دوسرے ممالک میں جاری تھی وہ اس وقت سنسان پڑ گئی ہیں اور اسرائیل کا لوگوں سے جو رابطہ تھا دنیا سے وہ منقطع ہو چکا ہے اور اس وقت اسرائیلی جو ہیں وہ خوف کی فضاء میں جی رہے ہیں اور اس وقت کھانے پینے کی جو وہاں پہ کمی ہے وہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے اپنا راشن کٹھا کر لیا ہے اور بنکر میں چلے گئے ہیں دوسری طرف ہم دیکھیں ایران میں تہران میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے لوگ سڑکو پر آ چکے ہیں اور انہوں نے جشن منایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً جو ایرانی میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ ففٹی پرسن ہمارا جو تارگر تھا ہم اچیو کر چکے اس کے علاوہ ناصل ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حماس کے جو علاقے ہیں غزہ میں بھی لوگ جشن منا رہے ہیں دوسری طرف حزباللہ کے علاقوں میں بھی جشن منایا جا رہا ہے اور اس کے دعویٰ اراک میں بھی جشن منایا جا رہا ہے تو ایک طرف تو اسرائیلی جو ہیں وہ دب کر رہے گئے اور دوسری طرف جو مسلم کنٹری ہے وہ جشن منا رہے ہیں اور کھل کرمیدان میں آگئے ہیں لیکن جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی ہے جو اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایرانی ڈرانز جو ہیں اور اس کو مار گرایا ہے اور کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا ہے یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوشل میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ہے اس امریکن اور یوکے کے جو جیٹ کے آ رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر طالبیب کا دفاع کر رہے ہیں یعنی کہ اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں اور جو امریکن صدر نے کھل کر کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا دفاع ہر صورت کریں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو بھی ملک آئے گا ہم اس کے خلاف جنگ لڑیں گے ناکسین تو دوسری طرف اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو اسرائیلی افواج ہے انہوں نے مکمل طور پر تیاری کر لی ہے اور کسی وقت بھی ایران کے اوپر موں توڑ جواب دیا جائے گا یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے پوری تیاری اور کسی وقت بھی اسرائیل کے اوپر ائر سٹائک ہو سکتی ہے تہران کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے دوسری طرف اگر ہم ناظرین ہم بات کریں باقی عرب ممالک کیوں تو اس وقت سعودی عرب بلکو خموش ہے اس کے ساتھ دوسرے جو عرب کنٹری ہے بلکو خموش ہے خموش تماشائی کا رول ادا کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ لگے تقریباً چھ گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن سعودی عرب کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آ رہا اور دوسری طرف پاکستان میں بھی جو وزیر خارجہ ہیں بلکو خموش ہیں کیا وہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے بہرحال ناظرین اس وقت جو اسرائیل میں ہیں ان کا میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ کسی وقت بھی تہران کے اوپر ائر سٹائک ہو سکتی ہے اور بڑا حملہ وہاں پہ تہران کے اوپر کیا جاتا ہے اگر ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر یقین طور پر ناظرین یہ پورا خطہ جنگ کے لپیٹ میں آ جائے گا اور اگر یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ایران کی حمیت میں رشیہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا اور اس کے علاوہ چائنہ بھی ایران کا ساتھ دے گا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران رشیہ اور چائنہ مل کر امریکہ کے خلاف لڑیں گے اور اگر جو تیسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اسرائیل برطانیہ اور امریکہ اور نیٹو مل کر ایران کے خلاف جنگ لڑیں تو اس طرح یہ پورے دنیا جو ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بڑھنے کا خدشہ اس وقت نائنٹی نائن پرسن بڑھ گیا ہے اور اگر اسرائیل نے زیادہ ائر سٹائک کر دی تو پھر یہ جنگ جو ہے پورے خطے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی بہرحال ناظرین جو اب تک کی بریکنگ نیوز تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تن لبیب اس وقت جو ہے سائرنوں سے گونج رہا ہے لوگ بینکروں میں بند ہو گئے اور دوسری طرح جو عالم اسلام ہے ایران اراک اور دوسرے عرب ممالک یعنی کے جو حوسی باگی ہیں اور لبنان ہے وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے تو اس وقت کسی وقت بھی دن میں یا رات میں اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر یقین طور پر سٹائک کرے گا حاملہ کرے گا اور دیکھتے ہیں کہ ایران کس طرح اس حملے کو ناکام بناتا ہے بہرحال ناظرین اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرح بڑھے اور جنگ کا خطرہ بالکل بڑھ گیا ہے اور یہ پورا خطہ جو ہے جنگ کے لپیٹ میں آ رہا ہے دوسری طرح اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو پاکستانی حکومت بہت غور سے دیکھ رہی ہے کیونکہ حالی میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے اور تقریبا سات عرب ڈالر جو ہے پاکستان کی مدد کو یقینی بنایا ہے انہوں نے اس طرح پاکستان نے کل ایک عرب ڈالر کی جو بانڈ کی کرزہ واپس کرنا تھا وہ بھی پاکستان نے سعودی عرب کی مدد اور کچھ پاکستانیوں کی مدد سے وہ ادا کر دیا ہے پاکستان اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر رہا ہے لیکن اس جنگ کی وجہ سے آپ کو ناظرین ہم یہ بھی بتا دے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے یقینی طور پر جو پٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی اور اس کا بوجھ پاکستانی عوام پر پڑھے گا تو اس سے بھی پاکستان میں منگائی اور اکانومی کو دھچکا لگے گا برحال ناظرین ایران پاکستان کا ہمسائہ ہے اور پاکستان بھی ایران کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ سعودی عرب نے حالی میں پاکستان کو ہی مدد کی ہے اب جو سعودی عرب کا رد عمل ہوگا یقینی طور پر وہی پاکستان کا رد عمل ہوگا برحال ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اسرائیل کو اس وقت ایران حماس حضباللہ اور حسیب باغیوں کی طرف سے حملے جو کر دیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر وہ اس سے نپڑنے کی تیاری میں مصروف ہے لیکن آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا میڈیا ایران کا میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ کہاں گیا ایران کا جو دفائی سسٹم تھا ہم نے اسرائیل کے اندر گھس کر اسے حملہ کیا اور اس کا جو اس کا جو ایر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے جو کہ دنیا میں مشہور تھا اور اسرائیلی سمجھتے تھے کہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس ایر ڈیفنس کو ختم نہیں کر سکتی بہرحال دونوں طرف سے دعویٰ کیے جا رہے ہیں دوسری طرف اسرائیلی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کا جو ڈرون حملے ہیں اسے ناکام بنا دیا برا ناظرین آج کا دن اور آج کی آنے والی رات بہت اہم ہے اور اسرائیل کی طرف سے کسی وقت بھی ایران پر حملہ ہو سکتا ہے میہا افضال امد اچھا نیوز پاکستان زندہ باد